اب آپ کی ملاقات کرائیں گے ہم مختار حسین سے جو ایک رنر ہیں صرف رنر نہیں ہیں وہ ایک الٹرا رنر ہیں اور پاکستان کے لیے ایک ایسا نام ہیں جنہیں بہتر سہولیات مل جائیں تو یقیناً یہ دنیا بھر میں نہ صرف پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں بلکہ کئی نئے ریکارڈ بنا سکتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے مختار نے انتہائی کم وقت میں بہت بڑے بڑے فاصلے تیہ کی ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ دوڑنے کے اس مشکل ٹاسک کو انہوں نے بغیر کسی کوچ کے پورا کیا ہے تو مختار ہمارے ساتھ ہی موجود ہے مختار سب سے پیدا تو اسلام علیکم اور بھئی بڑا زبردست آپ نے کام کیا ہے تو مجھے مختار یہ بتائیں کہ رننگ آپ کرتے ہیں اور بغیر کسی کوچ کے کب سے کر رہے ہیں آپ کوئی آپ کو مشورہ دینے والا کوئی ٹریننگ دینے والا علاق سے نہیں ہے سب کچھ خود کر رہے ہیں جی والا علیکم السلام سب سے پیدا میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینلوں کا جنہوں نے مجھے ایپلیٹ فارم دی بات کرنے کے لئے تو یہ رننگ مجھے تقلیباً دو سال ہو چکے میں اس ہارڈ ٹریننگ میں آیا ہو اور ہارڈ ٹریننگ جو دنیا کے سخترین گیموں میں سے ایک گیم شمار ہوتا ہے اور یہ گیم جی بالکل میں نے بغیر کسی کوچ کی کی ہے مجھے کوئی اس طرح کا کوچ ملا نہیں ہے کیونکہ اس کی جو ٹریننگ ہے وہ جو دنیا کے پروفیشنل چیزیں یہ صرف انہیں سے ہی ملتی ہے کیونکہ ان کی جو ایکسپیرینس ہوتی ہے وہ تقلیباً بیس سے پچیس سال کی رننگ سے ایکسپیرینس ہوتی ہے تو وہ لوگ کورس کو بیچتے اور کورس کو بیچنے کے لئے ہمارے پاس پیسے نہیں اسی لئے ہم مجبور ہیں ہم خود سٹیڈی کرتے ہیں یہ بتائیے یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا جی بلکل اس کا آئیڈیا جو ہے مجھے جو ہے ہم تو پکل یہ شروع سے ہم دوڑ رہے تھے تو یہ آئیڈیا جو ہے ہمیں یہ انٹرنیٹ سے ملا کیونکہ دوڑتے ہم کافی زیادہ تھے تو انٹرنیٹ نے ہمیں جو ہے ایک ایسا پلیٹ فوم ہمیں جو ہے پروائیڈ کی جہاں پر مطلب پہلی ہم دوڑتے تھے بغیر کسی ایویڈنس کے بغیر کسی جی پی ایس کے بغیر کسی ریکارڈ کے تو انٹرنیٹ سے میں پانا چلا کہ یہ جو آپ دوڑتے ہو اس میں جو ہے آپ کا ریکارڈ بھی سرمنٹ ہوتا ہے تو دوڑتوں بھی سی رہے تھے تو اس دفعہ ہم لوگوں نے اس کو یہ کیا کہ ہم لوگ جو ہے اس میں جو اپنا جو ریکارڈ ہیں وہ بھی یہ جی پی ایس کے ذرے ہم اس کو ریکارڈ کروا سکا اور یہ جو آپ نے سیلیکٹ کیا مطلب کہ ایک تو اسکردو ویسے ہی بڑا خوبصورت ہے مری سے لے کے اسکردو تک آپ نے یہ جو پورا سفر طے کیا ہے مجھے اس پہ جو ایک ہالی ووڈ کی مووی ہے فورسٹ گم وہ یاد آگئی کہ جس میں وہ ہی کیپس آن رننگ این رننگ این رننگ تو مختار مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ دیکھنے والوں کو کہ کیا آپ مسلسل دوڑتے رہتے ہیں یا پھر کوئی بریکس وغیرہ لیتے ہیں جب بریکس لیتے ہیں اس میں اپنے آپ کو ریوائٹلائز کیسے کرتے ہیں پانی ہوتا ہے ساتھ یا کتنے کتنے دیر کے بریس لیتے ہیں اور کتنے لمبا دوڑتے ہیں جی بالکل یہ تو اسٹیڈی ہوتی ہے یہ جو ہے ہم کھرنے سے پہلے ہم اس پر ٹرننگ کرتے ہیں اور اس پر اسٹیڈی کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے ایک ٹرنر خود بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ کتنا ڈسٹنس جو ہے دوڑ سکتا ہے کتنے گھنٹے میں اور اس کی جو ڈائٹ پہنے وہ کیا ہونی چاہیے اور اس کی جو باڑی کے ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہونی چاہیے تو اس طرح ہر ٹرنر کا وہاں لیداؤ ہے اور اس طرح جو ہے ہم جو ہے عمومن اس طرح سی میں ہم دوڑتے تھے ہم دوڑتے تھے پھر ہم بریک لیتے تھے بریک میں ہمارا یہ ہوتا تھا کہ یہ جو ویٹیمنٹ ہے یہ ہم دوڑی بود لے کے اس کے بعد دوبارہ ہم اپنا سفر شروع کرتے تھے رات تک تو رات کو جو ہے پھر ہم جا کے اپنا فائنلی جو زبردست مختار اور مریض اس کردو تک آپ نے رن کیا ہے آپ اسی طرح پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی